ہماری چینل سے جونے کے لئے یوٹیوب پر لنگائر کی سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ تہوی صلونا علم نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولا بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران ملت اسلامیہ اللہ رب العزت کا فائزان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بھرانے میں پیدا فرمایا قرآن مقدس نے مسلمانوں کو مومنین کو متعدد مقامات پر خطاب فرمایا ہے لیکن قرآن کا خطاب ایمان کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط کے ساتھ ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے سورة العصر کی پہلے ہی سورة العصر کی ابتدا ہی ہے والعصر انہ الانسان والعصر انہ الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا و عاملوا صالحات کہ زمانے کی قسم رب تعالیٰ نے کھائی اور کہا کہ انسان سب کے سب گھاٹے میں ہیں لیکن صرف اور صرف وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ الذین آمنوا و عاملوا صالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے دوسرے مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ الذین آمنوا و عاملوا صالحات سیجالو لہم و رحمان و غدہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا انہ الذین آمنوا و عاملوا صالحات لہم جنات انتجری من تحت حلنہار کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری 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 اس طرح سے قرآن مقدس کی کسیم آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ خطاب کیا ان کو ایمان کے ساتھ اور عمل سالح کی بھی قید لگائی نیک عمل کی بھی قیدی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی وقت اتنا مختصر ہے اتنا کم ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں اپنی بات کتنی میں سمیت ہوں میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا تھا اب وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر کیا اوساف ہونے چاہیے سورة الانفال کی دوسری تیسری اور چوتھی آیت میرا آج موضوع سفن ہے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ جُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ عَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاہُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ پانچ سفتیں ایک مومن کے اندر یہ پانچ سفتیں پائی جانی چاہیئے ترجمہ یوں ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ کہ مومن یقینی طور پر وہ شخص ہے کہ جب اس کے رب کا ذکر ہو تو اس کا دل در جائے رب کے ذکر سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوئے پہلے سفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو اس کا ایمان خوف پاس دوسری سفت تیسری سفت وَعَلَا عَبْتِهِمْ يَتَوَقْتَلُونَ اپنے رب پر بھروسہ کرتے گئے اللَّذِينَ يُقِمُوا الصَّلَا اور جو لوگ نماز قائم کرتے گئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اپنے رب کے دیئے ہوئے مال سے سرچ کرتے گئے ان پانچ صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے گارنٹی دے دی اور قرآن نے حتمی فیصلہ فرما دیا اُلَا عِيَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ کہ یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں لَهُمْ دَوَاجَاتُنِ اِنْدَغَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُ وَرِزْقُنْ قَرِيم جن کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند درجات ہے عزمت والا عزت والا رزق ہے یہ رب کی بارگاہ سے ان کے لیے انام ہے تو یہ تین آیتِ کریمہ کا مجموعہ آج میری تقریب کا موضوع سفن ہے آپ حضران چند منٹ کے لیے بغور ملاحظہ فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب والعزت ہمارے اندر بھی ان صفتوں کو پیدا 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 اللہ حبابی اللہ حبابی سب سے پہلی سفر اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُ کی جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل ڈرگ ہے رب کائنات کا خوف اس کے دلوں میں ہونا چاہیے یہ سب سے پہلی سفر تمام برائیوں کو جن سے انتار دیکھنے والی جو شے ہے وہ رب کا خوف ہے انسان کے دل میں جب رب کا خوف نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بند کوٹری میں بھی برائیاں کرنے پر یا پھلیام بھی برائیاں کرنے پر ذرہ برابر وہ شرمات نہیں ہے ایک واقعہ امام شاقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا ہے ایک بادشاہ اپنے ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے از راہ مزاق اپنی ملکہ سے پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تم کو میری شکل کیسی ہے ملکہ کو بھی مزاق سوجی اور اس نے کہا کہ مجھے تمہاری شکل جہنمی کی طرح ہے یہ ملکہ نے جب بادشاہ سے کہا ظاہر ہے کہ ایک ملکہ تھی چاہے جو بھی ہو کسی کو جہنمی کہہ دیا جائے تو کتنا غصہ آئے بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا اگر میں جہنمی ہو تو تجھے تین طلاق اس نے یہ جملہ کہہ دیا اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ ملکہ پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا فیصلہ کون کرے اب بادشاہ تھا اس نے پورے شہر کے علماء کو جمع کیا علماء سے پوچھا بتائیے یہ اس مسئلے کا کیا حل ہے سب نے کہا بادشاہ طلاق واقع ہو گئی آپ کی بیوی ملکہ آپ کے نکاح سے نکل گئی ایک نوجوان مفتی بھی وہاں موجود تھے اس نوجوان مفتی سے بھی بادشاہ نے پوچھا کہ کیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس نے کہا میں تعمل کروں گا گوھر کروں گا اور آپ سے ایک بات پہتے ہیں آپ کسی کا جنتی یا جہنمی ہونا دنیا میں کون سارٹیفکٹ دے سکتا ہے سرور کائنات کا زمانہ روحہ میں آئے اللہ نے خزائنے کی چابیہ دی ہے بتا دے کون جنتی ہے جہنمی ہے نام آمان لیے بیٹھے ہیں سرور کائنات ظاہر ہے کوئی کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کا سارٹیفکٹ ہے اور اس کے دے ہی نہیں سکتا کی کون جنتی ہے کی جہنمی ہے تو کیسے فیصلہ ہو تو اس نے کہا اے بادشاہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی کوئی ایسا برا کام صرف اور صرف اس لیے چھوڑا کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوگا تو میں گارنٹی لیتا ہوں میں کیا قرآن گارنٹی لیتا ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑی تم جہنمی نہیں ہو تو اس نے کہا سوچا ہوتا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیا اس کے بعد بادشاہ نے کہا اے نوجوان مکتی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے محل میں داخل ہوا محل کی خادمہ صفائی کر رہی تھی لیکن وہ بڑی خوبصورت حسن و جمال والی تھی میرا دیر مائل ہوا اس سے برائی کرنے کا میں نے محل کا دروازہ بھی بند کر دیا کہہ جرہ خاص کا وہاں پر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا کہ میں بادشاہ تھا میری اجازت کے بگر کوئی اندر آ بھی نہیں سکتا تھا لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو وہ رونے لگیں گلگلانے لگیں اور اس نے رب کا واسطہ دیا تھا کہ اے بادشاہ یقیناً تو یہاں پر رہایا اور باشندوں کا بادشاہ ہے ملک کا لیکن تیرے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے یقیناً تجھے اس کی سزا ملی ہے بادشاہ نے کہا ہے نوجوان مفتی اس وقت میرا دل صرف اور صرف اس لئے رک گیا تھا کہ اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا ہوا تھا تو اس مفتی نے کہا کہ سن لو قرآن اشارت فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَنَهُمْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّا الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو برائیوں سے روک دیا رب کی بارگاہ میں خوف کی وجہ سے کھڑے ہو گئے جنت انہی کے لئے ہے ٹھکانے کے لئے اور اس نے کہا تمہاری بیوی پر طلاق نہیں پڑی اس لے کی تن جہنمی نہیں ہو رب کے خوف کی بنیاد پر قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا کہ جو اپنے رب کا خوف جس کے دل میں ہو رب کا خوف جس کے سامنے ہو اور وہ برائیوں سے لگ جائے سر رب کے خوف کی بنیاد پر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ انام ملتا ہے کہ فائنیل جنت ہی المعویٰ کی جنت ہی ان کا ٹھکار 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 تو رب کے خوف کا یہ فیضان مثال ہے ایک میں ادنا سی مثال آپ کے لئے بہت عام فائمسی مثال ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اگر یہی کہیں لگا دیا جائے یا دکانوں میں محفیلوں میں کہیں بھی لگایا جاتا ہے کسی سکور جگہ پہ کئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چوری وغیرہ کا خطشہ ہوتا ہے باہر لگ دیا جاتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں یہ جملہ جب آپ کی نظر میں پڑتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی نظر میں ہے تو آپ کا دیو گر جاتا ہے آپ سکر ہو جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کام مجھ سے انجام نہ پائے تو یہ ایسی حرکت نہ ہو کہ کیمرہ مجھے کیپچر کر لے کیپچر میں میں آ جاؤں اور اس طرح سے میں پکڑا جاؤں گا ایک مسنوعی کیمرہ جس میں فالٹ اور غلطی بھی خرابی بھی ہو سکتی ہے اس کیمرے سے صرف آپ کا اس لئے ڈراغ کو ہے کہ اگر میں کیمرہ میری کیمرے کی نگاہ میں میں آ گیا اور کوئی حرکت مجھ سے سرزر ہو گئی تو ابھی میں پیٹا جاؤں گا روسوہ ہوں گا بے عزتی ہوگی اس طرح کے بہت سارے خیالات آتے ہیں اور کوئی بھی غلط حرکت اس جگہ کی جو ہوتی ہے آپ سے سرزت نہیں ہوتی ہے مسلمانوں ذرا توجہ کیجئے رب کائنات تو معافی استدور کو دیکھتا ہے دلوں میں چھپے ہوئے ہمارے حرکات اور قلب کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے وہ رب کائنات ہم سوتے ہیں ہماری نگاہیں بند ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں رب کائنات تو ہما وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اگر آپ کے ذہن میں ایک مصبوعی کیمرہ ایک انسان کا بنایا ہوا ایک ناقص کیمرہ جس میں فالٹ بھی ہو سکتا ہے اس سے تو آپ ڈر جاتے ہیں اور رب کی نگاہ خدرت کا یہ عالم ہے کہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جو سمجھتا ہے کیا اس سے آپ کو خوف نہیں ہوتا کیا آپ اس سے ڈر نہیں ہوتا اگر میں اپنی تقریر یہیں پہ ختم کر دوں اور اسی پہ عمل کرنے تو آج کی اس پرگرام کی سب سے بڑی کامیات مانتے ہیں اس کے علاوہ مجھے اور آگی کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ صرف اور صرف اپنے رب کا خوف اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو ایسی صورتوں میں برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا ذرا آپ غور کریں قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے اگر آپ قرآن ہمیں جو پیغامات دیتا ہے اگر آپ اس پر گوھر کریں گے تو برائیوں کے خاتمے کے لئے رب کائنات نے کتنا شاندار انتظام فرمایا ہے نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو قرآن نے نہیں کہا ہے کہ آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور آپ کو سنگسار کیا جائے گا قرآن نے کہیں نہیں کہا زکاة نہیں دیں گے تو آپ کو دنیا میں سزا نہیں اس کے لئے آخرت میں سکتا ہے ظاہر ہے دنیا کی سزا آخرت کی سزا دنیا کے مقابلے میں زیادہ سکتا ہے لیکن نماز کی سزا قرآن نے دنیا میں مقرر نہیں کی ہے اس کی سزا آخرت میں آپ کو ملے گی زکاة نہیں دیں گے اس کی سزا آخرت میں رب تعالیٰ نے مقرر کی ہے مال و دولت ہوتے ہوئے اگر حج نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزاؤں کو قیامت کے میدان میں اس کا حسر حسابیوں کتاب ہوگا لیکن اگر آپ نے زنا کر لیا اگر آپ نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا تو آپ کا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا چور اور چورنی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ اس کے بدلے چور کے بدلے میں کاٹا جائے گا قرآن نے ایک پیغام دیا ہے اسلام نے ایک نزاج دیا ہے اسلام نے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہترین اور عمدہ معاشرے کی تشکیل کی ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ماحول خراب تو نہیں ہوگا اگر حج اور ذکات ادا نہیں کریں گے ماحول خراب تو نہیں ہوگا دل آپ کا گندہ ضرور ہوگا لیکن اگر آپ زنا کریں گے تو نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر قتل و غارتگری کا ماحول وفا ہوگا تو مسلمانوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اگر آپ چوری کریں گے تو سماج میں برائیاں پیلیں گی اس لیے اسلام نے ان برائیوں کے لیے دنیا میں سزا کو مقرر کیا حد کو مقرر کیا ہے تاکہ اور ان کو روکنے کے لیے جو قانون فطرت ہمیں ملا ہے وہ سب سے عظیم شہ رفتالہ کا اگر یہ ہمیں حاصل ہو گیا تو پھر جو برائیاں ہیں جن برائیوں کا صدیبان ہو جائے گا اور پھر کسی برائی کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھے گا اور اس کی طرف ہم آگے نہیں بڑھے گا اس لیے قرآن نے فرمایا ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَنْخَ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے جو میرے ذکر سے پھل جائے اس کی زندگانی تنگ ہو وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَعْمَا اور ربِ کائنات فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اس کا حشب اندھوکہ سا اب وہ رب کے بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں ارز کرے گا قرآن ارشاد فرماتا ہے لِمَحَشَرْتَنِ اَعْمَا ظاہر ہے یا اللہ میں تو دنیا میں اکھیارہ تھا مجھے اللہ تعالیٰ تو نے دو آنکھیں دی تھی میں تو دیکھ رہا تھا پھر کیا بات ہے کہ اے اللہ لِمَحَشَرْتَنِ اَعْمَا کہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میرا حشر اندھا کیوں ہوا ہے تو یہ رب تعالیٰ کی جانب سے اس کے گناہوں اور ترکوتوں کا انجام ہوگا صرف اس بنیاد پر کی فمن آرازہ انذکری جس نے رب کے ذکر سے اعراض کیا رب کے ذکر سے مو پھیرا اس کا یہ عالم ہوگا کہ ناکھ شروع ہو یوم القیامتِ اعما کی قیامت کے میدان میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا اسی لئے فرمایا گیا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ خُلُوْبُونَ کی جب رب کا ذکر ہو تو ایسی صورت وہ اس کا دل در جانگا ایک واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بہت مشہور واقعہ آپ سب نے سنا بھی ہوگا لیکن موضوع سے بڑا لگتا ہوا ہے اس لئے میرے ذہن میں آگیا مختصر انداز میں میں اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سیر کیا کرتی تھی رات کے وقت میں جب سناٹا چھا جاتا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی امت محمدیہ کا کوئی شخص مدینہ طیبہ کا کوئی باشندہ بھوکا تو نہیں پیاسا تو نہیں ہے کوئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑک تو نہیں رہا ہے سو تو نہیں گیا اور عمر ابن خطاب کو معلوم نہ ہو سکا امور حکومت کے انجام دہی میں پتہ نہ چل پائے کہ تو رب تعالیٰ مجھے پوچھ لے گا رب تعالیٰ مجھے پوچھ لے گا اے عمر کہ میں نے تجھے مدینہ طیبہ کے باشندوں کا خادم بنایا تھا اور تیری حکومت میں تیرے عمر کے زمانے میں پھلاں امتی بھوکا اور پیاسا سویا تو میں کیا جواب ہوں اس لیے حضرت عمر ابن خطاب گشت کیا کرتے تھے ایک رات گشت کر رہے تھے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے ایک دروازے پر آپ کی نگاہ پڑی دروازے پر نگاہ پڑی تو اندر سے آواز آ رہی تھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا گیا ماں بیٹی کہہ رہی ہے عمر ابن خطاب کا اعلان ہے کہ کوئی بھی دودھ فروش دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہیں ملائے گا آپ نے نہیں سنا بیٹی نے ماں سے کہا کہ عمر ابن خطاب کا یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا دودھ بیچنے والا تو ماں نے کہا بیٹی عمر ابن خطاب کہا دیکھ رہے ہیں رات کا سناٹا ہے کون دیکھ رہا ہے پانی ملا دو انہیں کیا پتہ دودھ میں پانی ملایا گیا ہے عمر ابن خطاب دروازے سے کان لگائے سن رہے ہیں ادھر بیٹی کا جواب سنیا اور ایمان تازہ کیجئے بیٹی نے کہا عمر ابن خطاب تو نہیں سن رہے ہیں عمر ابن خطاب کا رب تو دیکھ رہے عمر ابن خطاب تو نہیں دیکھ رہے دون میں پانی ملاتے ہوئے عمر ابن خطاب کا ہمارا دنہارہ رب تو دیکھ رہا ہے صرف اور صرف رب کے خوف کی بنیاد پر اس بچی نے دون میں پانی نہیں ملایا عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آیا صبح کا سفیدہ پیلا اور جب کاروان سلطنت کو جب سجایا گیا عمر ابن خطاب نے کہا فلاں گلی میں چلی جاؤ اور وہاں سے ماں بیٹی کو بلالاؤ ماں بیٹی پیش کیے گئے کہا رات کی تمہاری گفتگو کو میں نے سن لیا ہے اور انعام کے طور پر اللہ نے کوئی لزت کی جانی سے دنیا میں یہ صلاح ملا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے آنسو ابن خطاب کو خطاب کیا کہ اے میرے بیٹے میں تیرا نکاح اس لڑکی سے کرتے ہیں ایک دودھ فروش کی بیٹی ہے رب کے خوف کی بنیاد پر دنیا میں یہ صلاح ملا کہ وہ خلیفت المسلمین کی بہو بند رہا ہے یہ انعام اسے مل رہا ہے اور آگے انعام یوں ملا کہ انہی کے اسی شوہر اور بیوی سے ایک بچی پیدا ہوئی جس بچی کا نکاح عبدالعزیز ابن مروان سے ہوا اور پھر اسے ایک بچہ پیدا ہوا جسے خلافت راشدہ کا امیر کہہ لیا خلافت راشدہ میں اسے پانچمہ خلیفہ کہہ لیا جائے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت انسان مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے اللہ رب العزت کا خوف دوسری سفر باتیں بہت لمبی ہیں وقت بہت مختصر ہے ازا قلیت علیہم آیاتو زادتو ایمان جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو ہمارا ایمان بختہ ہو گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں اور انسان قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود جب اس کا مطلب نہیں سمجھتا اسے کیا فتح کی قرآن نے کیا کہا ہے قرآن نے کیا کہا ہے ہم نے تو قرآن کو فاتح کی مقصود کا قرآن کو نزول کا مقصد فود ہو گیا ہے ہم نے قرآن کو صرف اس لیے بنایا کہ گھر میں ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو لاؤ مدرسہ منظر حق سے پچاس طلبہ کو بلالاؤ ذرا ایک ایک پارہ پڑھ دیں گے تو ماں باپ کو ثواب مل جائے گا ہم نے تو قرآن کو اس لیے صرف بنا رکھا ہے کہ نزول کا مقصد بنا دیا ہے کہ لاؤ قسم کھانی ہے تو قرآن اٹھا کر کے بتاؤ کہ تم نے صحیح کہا ہے قرآن تو اس لیے ہم نے بنا رکھا ہے کہ چہریوں میں اگر قسم کی ضرورت پڑے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں قرآن کو تو ہم نے صرف اس لیے بنا رکھا ہے کہ اس کے لیے جزدان بہترین سا ہو اور اس کے لیے مقمل کا جزدان لگا کر کہ تاک پہ سجا دیا گیا ہے اور جب وقت ضرورت اس کو چوم لیتے ہیں قرآن تو نزول کا حق ہرگز یہ مقصد نہیں ہے صرف اور سے مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا صرف قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا تھا کہ صرف کسی کو ایسال سواب کیا جائے بلکہ وہ ایک مشال راہ ہے بلکہ وہ ایک کتاب زندگی ہے ایک ہدایت ہے ہمارے لیے دلیل ہے اور ایک رہبر بنا کر کے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو اتارا تھا حضرت علی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قرآن میں بیان کیسے چیز کا نہیں ہے میرے جھوٹے کا تسمہ غائب ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھو اے قرآن تو بتا دے کہاں ہے تیبیانت بکل شئے قرآن میں بیان کر دیا ہے ہر شئے کا بیان تو قرآن میں ہے بکل سبیری و قبیری مستطر ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان تو قرآن میں ہے تو قرآن میں تو ہر شئے کو بیان کر دیا اور قرآن کے بارے میں قریف فرما دیا جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں پختگی ہو ہمارے ایمان میں پختگی ہوگی کہاں ہمارا بچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہمارا بچہ اگر قرآن پڑھنا جانتا ہے تو قرآن کا مطلب نہیں جانتا کی قرآن کیا ہے علیف لام میم سے ونگاز تک پڑھ لیے اور قرآن میں کیا کہا ہمیں معلوم ہی نہیں بلکہ کس لئے پڑھ لیا کہ کوئی صاحب کہیں گے تو کہہ دوں گا میری طرف سے بیس پارہ لے لو میری طرف سے پچیس پارے لے لو کیا یہی قرآن کا مقصد ہے کیا قرآن کے نزول کا یہی مقصد ہے اگر اس کے شان نزول کی طرف آپ گور کریں گے تو رفتہ رفتہ تیس سال میں قرآن کیوں اتارا گیا اگر یہی مقصد ہوتا تو اللہ حرامل عزت چاہتا تو یک بارگی آسمان دنیا سے قرآن سرور کائنات کی بارگاہ میں نازل ہو جاتا لیکن نہیں وہی کا انتظار ہے قرآن نازل ہو رہا ہے کوئی مسئلہ درپیش ہے وہی کا انتظار ہے قرآن نازل ہو رہا ہے گویا کی مسائل کے حل کے لیے پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا ہماری عداب زندگی کو ہماری معاشرتی آئلی زندگی کو ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کو بیان کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا اور ہم نے اور آپ نے قرآن کو کیا بنا لیا اگر اگر دیکھا جائے تو آج تو اور بھی برا حال ہے ٹی وی پر تو محمل کا کم گلاف لگائے ہوئے ہیں اور پتا چلا قرآن شریف کے لیے تو لاؤ لنگی کا ٹکڑا جزدان سی کر کے رکھ دیتے ہیں حیرت ہے جو قرآن مقدس جو پاکیزہ کلام جو اللہ رب العزت کا کلام عزلی ہے صفت عزلی ہے اس قرآن مقدس کا یہ عدب رہ گیا ہے کہ صرف ورسی طاقوں پر سجانے کے لیے گرد جمعی ہوئی ہے اسے صاف کرنے کے لیے وقت میں نہیں ملتا اگر گھر صاف کر رہے ہیں تو لاؤ بھئی قرآن شریف پر بھی ایک گمچھا مار دیتے ذرا صاف ہو جائے گا حیرت ہے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں کہ قرآن کا مقصد جو تھا اس کے نزول کا جو مقصد تھا سور ورے کائنات پر جس مقصد کے تحت قرآن نازل کیا گیا تھا آج ہمارے دامیان سے وہ مقصد فوت ہے اس لیے ہم تو دور چلے جائے آپ کی قصاد بازاری اس وقت بہت مشہور ہے ابھی جی ایسٹی کا نام آپ لوگ سن رہے تھے آئیے قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں نوے پارے کی آیت میں قرآن اشاعت فرما رہا ہے لَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتْحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَا سْتَمَائِ بَلَدْ قرآن دعویٰ کر رہا ہے آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں لَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَا آمَنُوا اگر بستی والے ایک آش بستی والے اگر ایمان لاتے وَتَّقَوْ وَرَبْتَقَوْا اور رب کا خوف اپنے دل میں بساتے رب کا تقویٰ رب کا ڈر اپنے دل میں بساتے لَفَتْحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَا سْتَمَائِ وَلَدْ زمین و آسمان سے ہم برکت کے دروازے پولے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے برکت کے دروازے زمین و آسمان سے پولے جائیں گے اور آپ الزام دے رہے ہیں کہ حکومت بہت بری ہے آپ الزام دے رہے ہیں کہ ہمارا حاکم بہت برا ہے اللہ رب العزت ہمارے آمال کا بدل دے رہا ہے حدیث میں سراحت کی گئی ہے کہ جب انسان بدعمالیوں میں ڈوب جاتا ہے اللہ رسول کے فرامین کو پسے پشتگاز دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر ایسے حکمرہ مقرر کرتا ہے کہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اس میں گلتی اس حکمرانوں کی نہیں ہے گلتی آپ کی ہے قرآن نے تو فرما دیا اللہ فتحنا علیہ برکت میں نہ سمائے والارد زمین و آسمان سے برکتیں اور رزق کی برکتیں تمہارے لئے کھلیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ عام حنووت تب تب جا کر کے آپ کے لئے برکتیں کھلیں گی آپ ذرا دیکھئے اتنی پریشانی ہے نوٹ بندی سے لے کر کے آج تک آپ کی قصاد بازاری کا عالم یہ ہے کہ آپ کا کاروبار بند کے قریب پر ہے بھوک و مرنے کے قریب پر لوگ کلار پر آ گئے ہیں لیکن مسجدیں آج بھی ویسے ہی خالی کی خالی ابھی بھی توفیق نہیں ہوئی ابھی بھی کیا ابھی کیا اتفاق کا انتظار ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا الکوا کے منتصر کیا ستاریں جب جھڑ کر کے زمین پر آئیں گے کب آپ مسجدوں کا رکھ کریں گے یا اس وقت رکھ کریں گے عزت سماؤن شقص جب آسمان پھڑ جائے گا کیا تباق زمین آب مسجدوں کا رکھ کریں گے کیا اس وقت والجبالہ اور حبام منتصورہ جب جبال اور پہاڑوں کو اللہ تعالی روحی کی طرح ریزہ ریزہ فضا میں بکھیر دے گا کیا تباق مسجدوں کا رکھ کریں گے ارے اب وقت بچا گیا ہے کیا پہاڑوں کو تمہارے سروں پر لازا جائے گا تباق کا سرسجدے میں گرے گا نہیں نہیں بلکہ ہمارا سرسجدے میں اگر گر جاتا اگر ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے تو پھر وہی آل ہوتا کہ لفتحنا علیہم برکاتم میں نہ سمائے والا زمین و آسمان سے برکتیں ہمارے موارے یہ ہے اس لئے قرآن نے فرمائے دوسری صفت ہے ازاق طلیعت علیہم آیاتو اس لئے تلاوت کیجئے تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب سمجھئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے تیسری صفت رب پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر بھات کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے کھلائے گا پڑھائے گا نہیں تو نہیں سامنا میں بہت زیادہ مثالیں دیتا ہوں اپنے طلبہ کے سامنے بھی کھانا سامنے پلیٹ میں رکھا ہوا ہو اور آپ ہاتھ بات کے بیٹھ رہے تو لکمہ اُل اُل کر کے موہ میں نہیں آئے گا ہاتھ لگانا پڑے گا آپ کو تو توقع کا یہ مطلب نہیں ہے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو واقعہ کیا شانِ نوزول ہے کہ اہلِ یمن کے لوگ تھے وہ حج کرنے کے لئے آتے تھے تو راستے کا سفر سفر کے لئے کچھ سامان لے کر کے نہیں آتے تھے اور لوگوں پر بوجھ بنتے تو کہتے ہم تو اللہ پر متوقعین ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ لوگوں سے تہتے تہتے تھے تو قرآن نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ارشاد تذوڑ فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ اَتْتَقْوَا قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ ارے بھائی توقع کا یہ مطلب نہیں ہے تذوڑ دو تم زادے راہ لے کر کہ چلو فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ اَتْتَقْوَا اور سب سے بہترین زادے راہ کیا ہے تقوہ تو یہ قرآن نے سلاحات کر دی اب ذرا توفل کی کچھ مثالیں لے لیجی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے رب پر بھروسہ کیا اسی لئے آگ کے بارے میں قرآن نے فرما دیا قونی بردوں و السلام على عبراہیم تھنڈی ہو گئی تھی سلامت والی ہو گئی تھی اسی لئے انہیں کچھ نہیں ہوا حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے گئے تو ان کی جگہ پر دنبا لائے گیا کیوں؟ رب پر بھروسہ تھا کہ رب تعالی ہماری بدد فرمائے گا اگر منظور ہوگا تو ہم آج میرا بچہ زبا ہو جائے گا ذرا سوچو اگر حضرتِ اسماعیل اگر اس وقت قربان ہو گئے ہوتے ہیں تو ہر باق پر یہ لازم ہوتا کہ اپنی بیٹے کی قربان ہی کو اور بکرائید میں جو پڑوا اور بکرا قربان کرتے ہیں بیٹے کو قربان کرنا پڑا تو اللہ رب کو لزدت پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ تھا حضرتِ ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا حضرتِ ایوب علیہ السلام کو بے شمار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر اور انہوں نے لیکن رب پر بھروسہ کیا تھا اور بھروسہ جب کیا ان کی بیماری دور ہونے کا وقت آیا تو قرآن نے رشاد فرمائے اُقر اُرْقُل بِرِجِ لِكَا ہَا بَا مُوْتَسِلُمْ بَارِدُوْ وَشَرَاب کہ اے ایوب تم اپنے پیر کو زمین پر رگڑو آپ زمین پر پیر رگڑی پانی نکلے گا پوری زندگی ختم ہو جائے گی پتہ نہیں شاید مٹی کا کچھ قطرہ بھی ہلے یا نہ ہلے آپ سے پانی کہاں سے نکلے گا تو قرآن نے ارشاد فرمایا اُرْقُل بِرِجِ لِكَا اے ایوب اپنے پیر کو زمین پر رگڑو دیکھیں انہوں نے رب پر بھروسہ کیا تھا لیکن سببِ خفیف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ ایک حیقے سے سبب کی بنیاد پر حاضہ مغتہ سے لمبارد و شراب یہ تمہارے لئے نہانے کا پانی ہے اور تھنڈا پانی ہے پینے کے لئے سبحانہ الرحمن یہ حضرتِ ایوب علیہ السلام کو اینا پہلا حضرتِ مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے اپنے رب پر بھروسہ کیا تو قرآن نے ارشاد فرمایا فَعِذَ جَاعَا فَعِذَ جَاعَا یعنی جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے اور دردِ ذہن پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ تو ایک ماں جانتی ہے اور ایک عورت جانتی ہے کہ پیدائش کے وقت سے درد کا کیا عالم ہوتا ہے ہم اس کا تصبر بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بیان کرنا تو بہت بڑی بات ہے تو قرآن نے ارشاد فرمایا فَعِذَ اَجَاعَا اَحْلَ مَخَاضَ وِلَاجِ ذِن نَخَلَا کی ایک خجور کے درد کی جڑ کے پاس اور اس کے تنے کے پاس حضرتِ مریم کو وہ دردِ ذہن لے کر کے آیا اور جب حضرتِ عیسیٰ اور پیاس کی شرکت ہوئی بھوک لگی تو حضرتِ مریم نے رب پر بھروسہ کیا تو فرمایا قرآنِ مقدس نے فرمایا حُزی ہلائی کے بجیدین نَخَلَا تو ساقی تالائی کے روتبن جنی کمال ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے تنے کو ہلاوارے تک کے حصے کو کہا جاتا ہے جو موٹا ہوتا ہے اور اس کو اوپر شاکھیں نکلتی ہیں آپ کو اتنی بھی بات بتانی پڑھ لیے مجھ کو حیرت ہے تنہ نہیں جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں اپنے طرف سے وضاحت کر رہا ہوں تنہ جانتے ہیں آپ لوگ میں اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں تو تنے کو ہلاوارے تنے کو آپ پوری زندگی نہیں ہلا پائیں گے ذرا عام کا پیڑا اور خجور کا پیڑ ہلا کر کے دیکھئے شاکھیں ہلائی جاتی ہیں تو قرآن نے ارشاد فرمایا حضی علی کے بے جزین نکلہ تنے کو ہلاو حضرت مریم جو پیٹ میں بچہ ہے پیدائش کا وقت ہے اس وقت عورت کی اتنی کمزور ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں ہلا سکتی درخت کہاں سے ہلائے گی لیکن رب پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پر سبب خفیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ایک حلقے سبب کی بنیاد پر غیظہ فرام کر دی اور فرمایا حضرت مریم نے بھروسہ کیا تھا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اوک اب ان کے محراب میں داخل ہوئے تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے وجدہ اندہار اس کا قرآن نے ارشاد فرمایا ان کے پاس ترہ ترہ کا فل دیکھا بے موسم کے فل گرمی والا فل جارے کے موسم میں اس طرح کے متعدد کسن کے فل تھے تو حضرت زکریہ نے پوچھا انہا لکھے حضرت آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا کہا ہو امین اندللہ یہ رب کی بارکہ سے تو رب تعالیٰ پر جو شخص بھروسہ کرتا ہے میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر توقع اور بھروسہ مادی چیزوں پر نہ کر کے حقیقی بھروسہ اپنے رب پر کیجئے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرمائے گا اللہ رب العزت سواب خفیق ہی صحیح لیکن پیدا فرمائے گا اس کے لئے یہ دلیلیں موجود ہیں انبیاء اکرام کے واقعات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی جانب سے ہماری مدد ہوگی اور ہمارے رسک میں اضاف ہوگی تو رب پر بھروسہ ہونا چاہیئے تیسری صفت چوتھی صفت نماز قائم کریں جہاں جائیے وہ لوگ کہتے ہیں بھئیہ نماز کے بارے میں ذرا بول دی کیا بولا جائے کون نہیں جانتا ہے نماز پر کوئی ہے یہاں پر جو بالک شخص ہوا اور اسے معلوم نہ ہو کہ نماز فرض ہے کوئی نہیں اس پورے مجمع میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پر نماز فرض نہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے تو ایک ایسی چیز جس کو بچہ بچہ جانتا ہو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز کے بارے میں تلقین کر دی آج میں بچوں کو تلقین نہیں کروں گا ان بچوں کے والدین کو تلقین کروں گا قرآن نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم جو خود نماز پڑھو اگر گھر کا گارجین اپنے بیٹے سے کہے بیٹا ذرا پانی لے کر کیا ہو اور بیٹا کہہ دے مجاروں کھیل لے جا کے لے لو یا نہ لے کر کیا ہے تو باپ ایک تھپڑ مارتا ہے باپ نے کہا حکم دیا نہیں مانتے ہو باپ ایک دنیاوی باپ ایک پانی ادنا سی شاہ جس نے مانی تھی اور بچے نے انکار کر دیا یا بچے نے لاکر کے نہیں دیا آپ کو اتنا غصہ آیا ذرا اس رب کریم کو دیکھئے فرمایا وامر احلق ابیس صلاح آپ نے آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھواتے ہیں اور نماز کھنے نہیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ اپنی قہاریت و جباریت نہیں دکھائے گا کیا اسے آپ پر کہر و غضب نازل کرنے کا حق نہیں ہوگا ضرور ہوگا ایک جب آدنا باپ آپ پانی نہ لانے کی بنیاد پر مان دیتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا ہے تو وہ رب جس نے فرما دیا وامر احلق ابیس صلاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نظام دے دیا فرمایا مروس بیانکم بس صلاتے وہم اوناہو سبڑے سنین جس وقت بچہ سات سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو بچے کو نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو اس کے گارجین سے کہا اس کے سرپرست سے کہا مروس بیانکم تم اپنے بچوں کو حکم دو وہم اوناہو سبڑے سنین جب وہ سات سال کے ہو جائیں وزربو علیہ وہم اوناہو عشر سنین اور جب دس سال کے ہو جائیں تو مارو کتنے یہاں پر والدینے جو اپنے بچے کو نماز کیلئے مارتے ہیں اگر دو چند ہوں گے تو سبحان اللہ میں ان کی بہت تعریف کروں گا اور میں کیا تعریف کروں گا وہی اصل میں مسلمان میری تعریف سے کیا آپ کو فائدہ ملے میں تعریف کروں نہ کروں کیا مطلب ہے تو قرآن حدیث میں سرور کائنات نے ارشاد فرما دیا اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تم سب کے سب نگہبان ہو ایک چرواہا جس طرح سے بکریاں چرانے کا نگہبان ہوتا ہے اگر کوئی بکری گائد ہو گئی کوئی بکری بھوکی رہ گئی کوئی بکری دودھ نہیں دیتی ہے تو چرواہے سے پوچھا جائے گا ارے بھائی بکری دودھ کیوں نہیں دے رہی یہ بکری اتنی دبلی کیوں ہو گئی ہے یہ بکری کیوں چل نہیں پا رہی مختلف طرح کے سوالات کیے جائیں گے رائی کے معنی چرواہے کے ہی ہوتے ہیں حدیث میں فرمایا گیا کل لکم رائی تم سب کے سب چرواہے ہو اس معنی کر کے کہ تمہیں نگہبان بنایا گیا ہے اپنی اولاد کا وَكُلْ لُكُمْ بَسُنُنَنْ رَائِیَتِهِ اور تمہیں اپنے نگہبانی اور تمہارے اندر میں دیا گیا ہے جن کی سرپرستی تمہیں دی گئی ہے ان کے بارے میں تم سے پوچھا جل جل اور صرف تمہیں اپنے بچنے کا حکم نہیں دیا قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے آگ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے دھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ یہ قرآن میں پیغام دیا ہے اگر اسی بات پر عمل کر لیا جائے اور آج اپنے یہاں بیٹھے جتنے والدین ہیں جتنے یہاں پر مرد بیٹھ ہوئے ہیں اور عورتیں جو میری بات سن رہی ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو وہ خود نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں تو دیکھئے پھر ماحول پیسہ پیدا ہوتا ہے ذرا سوچئے حدیث میں فرمایا گیا من ترکت صلاتہ متعمیدن فقط کفر جس نے جانبوجھ کا نماز چھوڑی اس نے کفری کیا آپ سن رہے ہیں تو حیرت ہوگی یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں جو جانبوجھ کا نماز چھوڑتے ہیں کیا وہ کافر ہوگئے ابھی تو کہیں گے مولانا نے ہمیں کافر بنا حدیث میں کہا ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی جس وقت سرورے کائنات نے صحابہ سے کہا تھا کہ من ترکت صلاتہ متعمیدن فقط کفر کہ جس نے جانبوجھ کا نماز چھوڑی وہ کافر ہوگیا صحابہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی ذرا برابر اس پر ان کو ان کی پیشانی پر شکن نہیں آئی تھی کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں ارے نماز چھوڑنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں سرکار انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی کیوں اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کافر ہی ہوتا تھا کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہی ہوتا تھا کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہی نہیں تھا نماز جو چھوڑتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کافر ہی ہو تو سرکار علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا تو انہیں تاجب نہیں ہوا تھا آپ کو تاجب ہو رہا ہے رہے سرکار نے فرما دیا جس نے جانبوجھ کر کے نماز نہیں پڑی اور چھوڑ دی تو وہ تو کافر ہو گیا ہم کے یہاں پر کتنے سالوں سے نماز چھوڑے بیٹھے تو کیا ہم کافر ہو گئے نہیں نہیں آپ کے لئے یہ حکم نہیں ہے آپ کے لئے زجر و توبیق کے لئے ہے آپ کے لئے ڈاٹنے ڈپڑنے کے لئے ہے سرکار علیہ السلام کی جانب سے سخت تائی تاقید ہے آپ کے لئے کہ یہاں تک معاملہ ہو سکتا ہے یہاں تک معاملہ ہو سکتا ہے آپ کا جان بوچھ کا نماز چھوڑنے کی بنیاد پر تو یہ تو اسلام کا ایک قانون ہے احمل عبادات ہے اس کے بارے میں کیا بیان کریں اگر اتنی ہی بات ہیں اگر آج آپ عمل کرنے اور ابھی دیکھیں رات کا سنناٹہ ہے دو بج رہا ہے ابھی آپ سویں گے تو دو کے بجائے دو بار کا دو بجے کسی نیت کھولے گی ہم تو اپنے طلبہ سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی صویرے سو جائیات تاکہ صویرے اٹھ کر کے نماز پڑھیں مقصد کیا ہے علم حاصل کریں علم کے ساتھ ساتھ نماز احمل عبادات ہے اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ تو جو عامل عبادات ہے آج ہمارے گھر کا بچہ بچہ نمازی ہونی چاہیے آج ہمارے گھر تو کہنے کی ضرورتی نہیں ہونی چاہیے وہ تو اپنے سے جانا چاہیے لہذا آہد کر لیجئے یہاں جو گارجین بیٹھے ہیں کم از کم جب وہ خود پڑھیں گے تو اگر شوہر اور بیوی آپس میں گالی گلوج کریں گے تو کیا بچہ علم طرح پڑھتا ہوا نکلے گا کیا کیا بچہ دعائیں دیتا ہوا نکلے گا کیا کیا بچہ قلو اللہ اہد پڑھتا ہوا نکلے گا ارے وہ بھی گالیاں دیتے ہوئے نکلے گا اس لئے پہلے گھر کا گارجین صحیح ہونا چاہیے تب جا کر کے بچے کی تربیت ہوگی تو یہ چوچی صفت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور رب کے دیئے ہوئے سے خرج کرتے ہیں اس خرج کرنے پر میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا ایک اعلان مجھے ملا تھا کاغذ کے طور پر اس کاغذ میں اعلان یہ ہے کہ قدیم مسجد جو حقانیہ مسجد ہے اس کے سنگے بنیاد کا پرورام ہے تین نومبر جمعہ یعنی آنے والے جمعہ کو اس کے سنگے بنیاد کا احتمام رکھا گیا ہے جس نے آپ حضرات سے شرکت کی درخواست کی بھئی آپ سنگے بنیاد میں مسجد کے سنگے بنیاد میں کیوں شرکت کریں گے شرکت کرنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کا بھر ہے اللہ کے بھر کی تعمیر کے لیے آپ مدد کریں گے اگر آپ کے نوجوان بچے ہوں تو بچے مدد کریں آپ کے پاس مال ہے تو مال کے ذریعے سے آپ مدد کریں دو ہی چیزیں ہیں قرآن نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیاء کی دنیا کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور قرآن نے فرمایا وَأَمْدَدْ نَاكُن بِا مُوَالِ وَبَنِين کہ ہم نے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی کس کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے اور اولاد کے لیے تو دو چیزیں انسان کے لیے بہت محبوب ہیں جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے پہلے اپنی اولاد سے اور پھر اپنے مال دو چیزوں سے اسے بہت زیادہ محبت ہوتا ہے اس کے لیے قرآن نے بیانا کہ وہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے مال ہے اولاد نہیں ہے تو بھی بیچارہ محبوب ہے اولاد ہے مال نہیں ہے زندگی گزارنے مشکل ہے دونوں میں سے کوئی ایک اگر ہے تو زندگی بیکار ہے اور دونوں ہے تو سب سے خوشگوار زندگی ہے تو یہ دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا گیا ہے تو مال اور اولاد دو چیزوں کو خرچ کرنے کا قرآن نے ہمیں اختیار دیا اب آپ ذرا سنیے مسجد کی تعمیر کا واقعہ اور قرآن نے فرمایا امیمہ رزق نہوں ملف قول اپنے دیئے ہوئے سے خرچ کریں خرچ کس طرح کریں کچھ چیزیں واجب جیسے زکاة کے طور پر خرچ کرنا واجب ہو آپ کی بیوی اور بچے ان پر خرچ کرنا آپ پر واجب ہو مستحب چیزیں ہیں صدقہ دیتے رہیں آپ غریبوں کا پڑوسیوں کا خیال کرتے رہیں یہ آپ کے لئے خرچ کرنا سکرنا سکرنا نفلی عبادت ہے قرآن نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مشرقین کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں مشرقوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں میں نہیں کروں قرآن کروں مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ مشرقین کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں پھر کس کے بس کی بات ہے تو قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَعْمِرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَمَنَ بِاللَّهِ وَلْ يَوْمِ الْعَقِرِ کہ یقیناً مسجدِ اللہ کی وہ تعمیر کرتا ہے مَنْ عَمَنَ بِاللَّهِ جس میں اللہ پر ایمان دکھا وَلْ يَوْمِ الْعَقِرِ وَلْ يَوْمِ الْعَقِرِ اب آپ فیصلہ کر لیجی کہ آپ کس کی صف میں جانا چاہ رہے ہیں تین نومبر کو آپ کا بلاوہ ہے یہ مسجدِ حقانیہ حقانی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی بڑی زبردست تقیدت ہے یہ میں تین سال میں میں نے دیکھ لیا اللہ رب العزت آپ کی عقیدت کو اور پختہ کرے اور حقانی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان اہلِ ٹانڈا بلکہ اہلِ ہند پر قائم و دائم ایک بہت بافیز درگاہ ہے وہ جس سے بے شمار لوگوں کی پریشانیہ دور ہوتی ہے جس کا مشادہ آپ لوگوں نے کیا ہے آپ کے آباؤ اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں کی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے اور میں نے یہ جو آخری چکڑا مسجد جو صفت کا ہے مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے سے ہی خرچ کرنا اب ظاہر بات ہے قرآن نے چوتھے پارے کی ابتداء کی جسے تم پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو گے تو بلائی کو پہنچو گے بلائی تک پہنچنا چاہتے ہو تو جو محبوب شائع ہے اسے خرچ کرو میں نے محبوب شائع بتا دی اپنے بیٹوں کو لگائیے محضیب کی تعمیر کے لئے وہ ایٹے دے سکتے ہیں سمنٹیں پہنچا سکتے ہیں مختلف کام ہے جو آپ اپنے بچوں کو لگائیں گے تو مزدوری بچے گی اور اگر آپ کے پاس اللہ رب العزت نے مال و دولت اتا کیا ہے تو مال و دولت کے ذریعے سے آپ خرچ کریں تو یہ اللہ رب العزت کی جانب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مقبول ذریعہ ہوگا ایک آخری واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا جنگ تبوک کے موقع پر سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مال جمع کرنے کا مطالبہ کیا حضرت عمر اگن خطاب نے کہا آج تو میں ابو بکرے صدیق پر پتہ حاصل کرنوں مشہور واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا اور گئے اور اپنے مال کو دو حصے میں کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے سرکار علیہ السلام نے پوچھا ما اب قیدہ لے اہلکا یا عمر یا ما ترکہ لے اہلکا یا عمر دو روایتیں ہیں حدیث میں سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھتا کیا چھوڑ کر گیا رکھتا فرمایا نصفہ مالی آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا دیکھئے سرکار یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ تم کتنا لائے ہو لیکن سرکار نے سوال کو بدل دیا اور سوال کے مزاج کو ذرا سمجھیا اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کتنا لائے ہو اس لئے کہ اگر یہ سوال ہوتا کتنا لائے ہو تو بہرحال حضرت عمر جتنا لائے تھے وہ حضرت ابو بکر کے لانے سے بہت زیادہ تھا لیکن سرورے کائنات نے یہ سوال نہیں کیا پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے تو کہا نصفہ مالی آدھا مال میرے گھر والوں کے لیے پھر اس کے بعد اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں اپنے مال کو لیے ہوئے آ رہے ہیں سرورے کائنات نے ملاحظہ کیا تو پوچھا ما اب قیطہ لے اہلے کا یا عبابہ اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا سرکار چاہتے تو پوچھ لیتے اے ابو بکر تم کتنا لائے ہو تو جتنا بھی بتاتے وہ عمر سے کم ہوتا لیکن حضرت سرورے کائنات نے پوچھا ما اب قیطہ لے اہلے کا تو انہیں اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے فرمایا اب قیطو لہم اللہ ورسول میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا اللہ ورسول کے ذمہ میں میں نے دے دیا ہے اور پورا مال اٹھا کر کے لیے چلا آیا آپ کی بارگاہ میں تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی یہ قرآن مقدس کی آیات تھی ان پانچ صفتوں کے حاملین کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا اولائکہ ہم المؤمنون حقا حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا آپ حقیقت میں مومن ہیں کی نام کے مومن ہیں کیسے مومن ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا وسیلہ اور اس کا جو فائدہ اور نفع ملے گا رب کی بارگاہ میں لہم درجاتن اندر رب بہن ما ومغفرتن ورسکن کریم کہ رب کی بارگاہ میں بلند درجہ ہے ان کے لیے مغفرت اور بخشش ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے انزت والا رسک بھی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ان صفات کا حامل بنائے اور برائیوں سے بخشش کریں ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں